اسلام علیکم ناظرین میڈیا پاپنیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہیدرباد کے پرانے شہر چندرائنگوٹا میں دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی شوہر نے بیوی کا گلہ کاٹ کر اس کا ختل کر دیا تفصیلات کے مطابق چندرائنگوٹا پولیس ٹیشن حدود کے علاقے تارلہ کنٹا کے ساکن ابرار نامی شخص نے اپنی بیوی مہرونیسا پر تیز دھارے خنجر سے حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا ذرائع کے مطابق خاتل ابرار اور مقتل مہرونیسا کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے آج بھی ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ابرار نے خنجر سے اپنی بیوی مہرونیسا کے جسم پر انگنت وار کیے اور آخر میں اس کا گلہ کار دیا جس کے نتیجے میں مہرونیسا کی برسر موقع موت واقع ہو گئی اور اس حملے میں بیت پچو میں آنے والے مہرونیسا کی والدہ اور ان کی بیٹی بھی شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس کلو ٹیم کے ہمراہ مخام بارداد پر پہنچ کر تفتیج کی اور ایک کیس درچ کرتے ہوئے مہرونیسا کی ناش کو بغرز پوس مارڈم ہاسپٹل منتقل کر دیا اور زخمیوں کو تیبی علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا پولیس کی مزید تحقیقات جاری ہے ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اسلام نے شوہر کو عورت کا تحفظ بنایا ہے لیکن آج کل عورت شوہر کے یہاں ہی محفوظ نہیں ہے کہیں جہز کے نام پر عورت کو حرسان کیا جا رہا ہے تو کہیں اس کا خدل کیا جا رہا ہے کہیں غصے سے بے خابوش شوہر اپنے بیوی سے مار پیٹ کرتا ہے جیسے شادی کر کے اسے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے یا اسے دبا کر رکھنے کا لائسنس مل گیا ہو ناظرین ہمارے اسلام نے ہمیں یہ درندگی نہیں سکھائی ہے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سبر جائے یاد رکھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بس سکتا آج جتنا زن تم کروگے کل آخرت میں اتنی ہی سزا پاؤگے آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پاور نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہم سب توس کہ تارلا کنٹے کے رہنے والے ایک مہر انیسہ نامی چالیس سالہ خاتون کا انہی کے شہر بڑی بربریت کے ساتھ ختل کر دیئے انہی کے مکان میں بڑی بے دردانہ انداز میں گلہ کٹ کر جو ہے خاتون کا اس کے علاوہ کئی ضربات ان کے جسم پر جو ہے پائے گئے مرہوما تارلا کنٹا چندرانگوٹے کے رہنے والے تھے جن کو دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکا اٹھرا برس کا ہے جو گھر میں نہیں تھا اور ایک دوسرا لڑکا کوہیر میں جو ہے تعلیم کے غرصے رہتا تھا کیونکہ یہ جو خاتل شہر ہے اصل اس کا آبائی مقام کوہیر ہے اطلاع ملی رفیق صاحب جو مرہوما کے بہنوئی ہے انہوں نے کہا کہ چند برسوں سے یہ لوگوں میں آپسی میع اور بیوی میں تشنگی چل رہی تھی اور تشنگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا اسرار یہ تھا کہ وہ کمائی وغیرہ تو کرتا نہیں تھا اور بارہاں جو ہے حالت نشے میں رہ کر کوہیر میں جو ہے خافی ظلم و ستم کرتا تھا تو انہوں مرہوما جو ہے اپنے آبائی مقام یعنی ہیدر آباد کے چندران گھٹا تعلہ کنٹے کے اندر ہی لے کر آ کر ان کے بہنوئے سمجھان بنوا کر یہاں رکھ لئے تھے لیکن اس بدبخت کا بارہاں ایک ہی جو ہے مطالبہ تھا کہ وہ ان کو لے کر جو ہے پھر سے دوبارہ کوہیر یہ آنا چاہتا تھا اس کو لے کر چند عرصے سے ان دونوں میں بحض و تقرار چلتی تھی اور خود فیملی ممبرز کی گھر میں ایک ضعیف والدہ والدہ کی گھر میں جو ہے آ کر یہاں پر تھے مرہوما ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کی دنیا اس کے لئے